ایک بہت بڑے وکیل صاحب اور فوجداری مقدمے کے وکیل کریمینل کی پریکٹس سنتی ان کے گھردکیتی ہو گئی چور زیورات پیسہ قیمتی شیعہ سب کچھ لے گئے صبح ایس پی ان کے گھر پہنچا اور پوچھا وکیل صاحب آپ جہاندیدہ وکیل ساری عمر آپ کی انہی کریمینل باتوں میں گزری آپ کے ہاں بھی دکیتی ہو گئی آپ نے آرام کے ساتھ گیٹ کھول دیا ڈاکووں کے لیے دکیتوں کے لیے آرام کے ساتھ گھر کا دروازہ کھول دیا وکیل صاحب نے گردن نیچے کی اور کہا ایس پی صاحب وجہ یہ بنی کہ ڈاکو پولیس کی بردی میں آئے تھے ڈاکو پولیس کی بردی میں آئے تھے ہر کاردیانی ڈاکو میں بھی پولیس کی بردی دہیئی ہے مسلمان کس لیے لک رہا ہے کہ اس نے داڑی ٹوپی قرآن حدیث آزان سب کچھ یہی اپنا رکھا ہے اس نے محافظ کی بردی پہن کے یہ رہزن کا کام کرتا ہے پولیس کی بردی پہن کے ڈھکیتی کرتا ہے وہ وکیل کہنے لگا اگر وہ پولیس کی بردی میں نہ آتے تو میں پاگل تھا جن کے لیے دروازہ پول دیتا ہر کاردیانی نے پولیس کی بردی پہنی ہوئی ہے اور یہ بردی پہن کے ڈھکیتی کر رہا میرے دوستوں میرے چھوٹے بھائیوں میں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر اس منصف میں بیٹھ کے جس کا محل نہیں ہوں میں آپ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے آپ کے پاؤں پڑ کے آپ چھدرخواست کرتا ہوں حضور کی عزت کے کام تو سمبھالو اگر نہیں سمبھالوگے ہم ختم ہو جائیں گے ہماری بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اگر ہم نے ان کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہ کی تو ہمیں جانوروں کی طرح کٹ کٹ کے پھینک دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا عبرت قد اب ہمارا بنا دیا جائے گا ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے ہم نے اس باوفا نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے کہ جس نبی نے اپنی آنکھوں کے سارے آنسوں ہمارے لیے بہا دیئے جس کی راتیں سجدوں میں روتے روتے گھدر کے جس نے ہمیں زمین پہ بھی نہ بلایا جس نے ہمیں عرص پہ جا کے بھی نہ بلایا جس کی کسی دعا میں ہم اس کی نظروں سے ہو جل نہ ہوئے ہم نے اس باوفا نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے ہمارے نبی ہمارے ساتھ اتنے باوفا انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امٹیوں جب صبح سو کے اٹھو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتے کو جھاڑ لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی کیڑا تمہارے جوتے کے اندر چھپا ہو وہ کیڑا تمہیں کاٹ لے جب کیڑا تمہیں کاٹے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی ہم نے اس محب نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے جسے ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ فرمایا میرے امٹیوں رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے گھر کے چھرات کو بھجا دیا کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی پرندہ کو جانور تمہارے چھرات کے ساتھ تکرا جائے چھرات کو الٹ جائے تمہارے گھر میں آگ لگ جائے جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی تو تمہیں تکلیف ہوگی جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حشر کے میدان میں جب سوا لیزے پہ سورج ہوگا تانبی کی طرح تپتی ہوئی زمین ہوگی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ہر انسان اپنے ہنہوں کے مطابق پسینے میں دوبا ہوگا اس دن انسان اتنا بھوکا ہوگا کہ اپنا گوھر سکونیوں تک کھا جائے گا علماء نے لکھا اس لئے کھا جائے گا انسان کبھی اپنا گوھر نہیں کھا سکتا اس لئے کھا جائے گا کہ وہاں موت نہیں آئے گی اس لئے اپنا گوھر سکونیوں تک کھا جائے گا اتنا بھوکا ہوگا زبان لکڑی کی بھن چکی ہوگی ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گی بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا باپ بیٹے کو دیکھ کے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے دھوٹ جائے گا بیٹا باپ کو دیکھ کے دھوٹ جائے گا سارے یرانے دوستانے صندقات مراسم سب کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں اس حال میں اگر آپ کو تلاس کرنا ہو آپ کہاں ملیں گے فرمایا مجھے نیزان پر مل لینا میں اپنے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت کے عمال تلوارہا ہوں گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہو کہا مجھے پلسرات پر مل لینا میں اپنے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت کو پلسرات پار کرا رہا ہوں گا صحابہ نے پوچھا اگر وہاں ملاقات نہ ہو فرمایا مجھے حوزِ کوسر پہ مل لینا میں اپنے ہاتھوں سے جامِ کوسر بھر بھر کے اپنی امت کیا سی امت کو پھلا رہا ہوں گا فرمایا میں حضر کے میدان میں دور رہا ہوں گا کبھی میزان پہ جاؤں گا کبھی پلسرات پہ جاؤں گا کبھی حوزِ کوسر پہ پہنچوں گا مجھے اپنی امت کی غم کا سکر ہوگا اے امت بتا تجھے اپنی نبی کی نبوت کا کیا سکر ہے اس نبی کو تو ہم سے اتنی محبت اتنی محبت کہ حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیدلِ زہا کے موقع پر دو قربانیاں دیا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو قربانیاں کیسی فرمایا ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی قیامت تک کے لیے آنے والے اپنے ان غریب امتیوں کی طرف سے جن کے پاس قربانی کی استعداد نہیں ہوگی محمد اپنی زندگی من کی طرف سے قربانی دی جا رہا ہے دوستو اس نبی کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی اس کا نام جوتو پر لکھا گیا ہم نے کچھ نہ کیا اس کا کلمہ بندر کے ہاتھوں میں دیا گیا ہم نے کچھ نہ کیا اس کا نام حیز زدہ چوڑی عورتوں کے کپڑوں پر لکھا گیا ہم نے کچھ نہ کیا خاموش ہے اس نبی کو ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے پاس پہنچیں گے اور انہیں کہیں گے تم میری وجہ سے انہیں معاف کر دو انہیں معاف کروائیں گے اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے دوستو ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا یہی سوچنے کی بات ہے اسی پہ اقتفا کرتا ہوں اور یہ میرا آخری لیکچر تھا جو میں نے آپ کے سامنے لینیور کیا اگر کسی کا فشوان ہو تو میں حاضر ہوں اور یہ بات بھی یاد رکھئے جو اس شخص ان سارے منظر کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا ایک بات نکتے کی سن لیں ختم کرتا ہوں بات کو اس وقت دنیا میں دو گروہوں کی لڑائی ہے ایک گروہ تاج و تخت ختم نبوت پہ حملہ آور ہے اور وہ تاج و تخت ختم نبوت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے دوسرا گروہ ان سے نبرت عزمہ ہے چھگڑا کر رہا ہے لڑ رہا ہے گتن گتہ ہے انہیں روک رہا ہے پہلا گروہ جو تاج و تخت ختم نبوت پہ حملہ آور ہے یہ مرزا قادیانی کے امتی ہے اور دوسرا گروہ جو ان کو روک رہا ہے ان سے لڑنا آئے یہ حضور السلام کے امتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کروڑوں ساحل کے تماشائی ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ساحل پہ کھڑا ہوکے اپنے نبی کا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کس کے امتی ہیں جو مرزے کے امتی تھے وہ مرزے کی طرف سے آگئے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے وہ محمد کریم کی طرف سے آگئے جو لوگ اس زند کے اندر شامل نہیں ہیں اور وہ ساحل پہ کھڑے ہوکے اپنے نبی کی عزت کا تماشا دیکھ رہے ہیں وہ کس کے امتی ہیں اور قیامت والے دن ان کا انجام کیا ہوگا ان کا حضرت کس کے ساتھ ہوگا یہ میں نے بھی سوچنا ہے آپ نے بھی سوچنا ہے کہ ہمارا مدن کس پلڑے کے اندر آئے بھی ساتھ مڈی olds ہمارا مدن کسی اللہ کا پہ کچھ رہت تک